ہماری قوم کے پاس علم نہیں ہے آج ہماری بچیوں کے پاس علم نہیں ہے اس بنیاد پر قوم کی بچیاں کبھی سریل کی طرف جا رہی ہیں کبھی گناہوں کی طرف جا رہی ہیں کبھی ناجائز تعلقات کی طرف جا رہی ہیں کبھی بے پردگی کی طرف جا رہی ہیں قوم کی بچیاں بے پردگی کیوں کر رہی ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے انہیں پتا نہیں ہے اگر وہ واریک اور پتنے لباس پہن کر کے نکلے گی تو ان کو عذاب کیسا ہوگا ان کو پتا نہیں ہے سر پہ جڑا باندے گی بختی اونٹ کے کوہان کی طرح تو ان کا انجام کیا ہوگا اگر ان کے پاس علم حدیث ہوگا الجامے تو زہرہ میں آئے گی سنی مدارس میں آ کر کے ہماری قوم کی بچیا علم دین حاصل کرے گی تو ان کو پتا چلے گا کہ اللہ کے حبیب غیب دان ابی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دو عورتوں کو دو قسم کی عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھا ہے لیکن ان عورتوں کو میں دنیا میں نہیں دیکھوں گا میرے بعد لوگ ان کو دنیا میں دیکھیں گے حدیث پاک کا مفہوم ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو دو قسم کی عورتوں کو آپ نے جہنم میں دیکھا ہے لیکن آپ ان کو دنیا میں نہیں دیکھیں گے آپ کے بعد لوگ ان کو دیکھیں گے آقا فرماتے ہیں ہاں ایک عورت تو وہ ہے جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی ایسی عورت کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے لیکن میں دنیا میں اس کو نہیں دیکھوں گا صحابہ کو تحجب ہوا یا رسول اللہ ہمارے مابا پاپ قربان کوئی کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگا کیسے رہ سکتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا وہ اتنے باریک اور پتلے کپڑے پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آئے گا اتنے باریک دپٹے ہوں گے کہ سر کی سیہائی نظر آئے گی اتنے باریک اور تنگ اور چست کپڑے ہوں گے کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی جسم کی رنگ جھلکتی بھی نظر آئے گی میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے جب ایسی عورتوں کو دیکھنا تو سمجھ لینا کہ ان پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیا ہے اب مجھے بتاؤ عورتوں کو علم نہیں ہے اس بنیاد پر وہ ایسا کر رہی ہے جس دن ہم زیور علم سے ان عورتوں کو لیس کر دیں گے جس دن ہم زیور علم ان خواتین اسلام کو عطا کر دیں گے کیا کوئی بیوکوف ہے کیا کوئی پاگل ہے کہ جو اپنے آپ کو جہنم کے راستے پہ لے جائے یقیناً وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گی لیکن علم کے آنے کے بعد کوشش کرے گی اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں ایک عورت کو میں نے جہنم میں اور دیکھا لیکن میں اس کو دنیا میں نہیں دیکھوں گا میرے بعد لوگ دیکھیں گے اس کی یا رسول اللہ وہ کون ہوگی آقا فرماتے ہیں اس کے سر پر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح جو ہے ایک چوٹی ہوگی جڑا ہوگا اور وہ ایسے مٹک مٹک کر چلے گی جیسے اونٹ کی کوہان آپ دیکھ لیں آج فلموں کے اندر سب سے بڑا فیشن ہروائن کا اور عورتوں کا سریل اداکارہ کا یہ طریقہ ہو گیا ہے سب سے خوبصورت اور پسندیدہ دو چیزیں ہیں ان کی یا تو بال کٹا کر مردوں کی طرح ہو جائے یا اگر بڑے بال ہو تو سر پر ایسے جڑا بانتے ہیں جیسے کہ اونٹ کی کوہان میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سر پر اس طریقے سے باننا کہ جیسے اونٹ کی کوہان اور اس کے بعد مٹک مٹک کر اتنا اتنا کر کے چلنا ایسی عورتوں کو جب دیکھو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے ان پر جنگ کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے اب آپ مجھے بتائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی کنیزوں جب عورتوں کے پاس علم ہوگا تو وہ ایسا کرے گی ہرگز نہیں کرے گی دیکھو جن کے پاس علم تھا ان کی زندگی کتنی محتاب تھی آج قوم کی بچیاں اپنے کانوں میں ائر فون لگا کر کے گانے سن رہی ہیں رستہ چلتی ہے تو لمبی لمبی گفتگو کرتی ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کون کس سے بات کرتا ہے اور کیا بات کرتا ہے اور مجھے اس کا حق بھی نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا اس لیے کہ قوم کی بیٹی مسلمان کی بیٹی صرف اپنے باپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی بیٹی ہوتی ہے میں قوم کی بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں گھر سے نکل کر کے کولیج جانے تک کے اتنی لمبی گفتگو وہ کس سے کرتی ہے اس لیے کہ وہ تو گھر سے نکل چکی ہے بھائی سے مل کر نکل چکی ہے ماں سے مل کر نکل چکی ہے پوری رات اس نے ماں باپ کے ساتھ بھائی بہنوں کے ساتھ گزارا ہے اب آدھی اور پون گھنٹے کی گفتگو گھر سے کولیج کے دروازے تک قصے کی جا رہی ہے گھر سے لے گھر کے مدرسے کی دیلش تک قصے کی جا رہی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ چیز تمہیں دعوتیں فکر دے رہی ہے کہ قوم کی بیٹیوں کے پاس علم نہیں اس لیے وہ ناجائز راہ پر چل پڑی ہے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر میوزک سن رہی ہے جن کو زیور علم دیا گیا تھا جن کو زیور علم سے مالا مال کیا گیا تھا اس سیدہ تیبہ تاہرہ آئشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ کی شان کیا تھی ایک مرتبہ ایک اوٹ والا اب اوٹ لے کر کے راستے سے جا رہا تھا گلی سے اوٹ لے کر کے گزر رہا ہے اس اوٹ کے پیر کے اندر پازیب موجود ہے یعنی گھنگرو والے پازیب موجود ہے پیر کے زیور کو پازیب کہتے ہیں اور اللہ ہو اکبر گھنگرو والے پازیب موجود ہے آج ہمارے گھروں میں بھی ہم بچیوں کو پازیب پہناتے ہیں گھر کی عورتیں بھی پازیب پہنتی ہیں ایسا لگتا ہے گھر میں عورت نہیں چل رہی ہے گھر کی ملکہ نہیں چل رہی ہے کوئی اوٹنی یا کوئی بکری چل رہی ہے اللہ ہو اکبر کل جو ہے گھنگرو والے پازیب جانوروں کے پیروں میں ڈالے جاتے تھے اور وہ جانور کے پیر کے پازیب جو ہے اللہ اکبر وہ جانور لے جانے والا اوٹنی لے جانے والا پازیب ڈال کر کے گنگرو ڈال کر کے جو ہے وہ لے کر کے جا رہا ہے ام المومنین آئشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ وہ کہتی اپنی کنیز سے کہ اس اوٹنی والے سے کہہ دو کہ اوٹنی کو روک دے اور اوٹنی کو روکنے کے بعد فرمایا اس سے کہنا کہ گنگرو اتار لے پازیب سے گنگرو نکال دے اللہ اکبر کنیز نے گئی اور جانے کے بعد کہا کہ ام المومنین حکم فرماتی ہے کہ آپ اپنی اوٹنی کو روک دے اور اس کے پیروں سے گنگرو والے پازیب نکال دے اللہ اکبر جب پازیب نکال تو دیئے لیکن اوٹ کا مالک آ کر کے کہتا ہے اوٹنی کا مالک آ کر کے کہتا ہے ام المومنین یہ تو بتائیں کیا جانوروں پر بھی اب شریعت کا حکم لگنے لگا ہے اللہ کے حبیب نے تو جانوروں پر شریعت کا قانون نافذ نہیں کیا پھر آپ جانوروں پر شریعت کا قانون کیوں نافذ فرماتی ہیں ام المومنین نے فرمایا جانوروں پر قانون شریعت میں نافذ نہیں کر رہی ہوں میں اپنے آپ کی بات کر رہی ہوں یہ اٹنی کے لیے پازے پہننا جائز اور ناجائز دوسری بات ہے لیکن اس کے گنگرو کی جو آواز اس کے چلنے کی وجہ سے نکلتی ہے وہ میرے کانوں میں آتی ہے اور گنگرو کی آواز میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کو ناپسند تھی اس لیے مجھے بھی ناپسند ہے جو آواز میرے رسول کو ناپسند تھی وہ آواز میں اپنے کانوں سے نہیں سن سکتی یہ کس کی وجہ تھی حضور علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ حضور علیہ السلام کے دیئے وے علم کا نتیجہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں قوم کی بچیاں جو پٹوں کو مفلر بنا کر گھوم رہی ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے وہ ڈاکٹر تو بن گئی وہ وکیل تو بن گئی وہ ٹیچر تو بن گئی وہ ایجوکیشن تو حاصل کر چکی لیکن ابھی ان کے پاس سیدہ آئیشہ کا زیور نہیں ان کے پاس سیدہ کائنات ملک ایفردو سے بری سیدہ فاطمت الزہرہ کی حیاء ابھی ان کو نہ مل سکی ہے صحابیات کا جذبہ ان کو نہ مل سکا ہے اسی وجہ سے وہ اس آوارگی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اگر خواتین کو علم مصطفیٰ مل جائے تو ان کی زندگی کیسی ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جنت کی بشارت دی ایک موقع پر یوں تو جنت کی بشارت بہتوں کو دی لیکن ایک عورت کو بھی جنت کی بشارت دی کس موقع پر دی ایک عورت آئی دیکھو حضور کی بارگاہ میں وہ علم اس سیکھتی تھی بلکہ اس سے پہلے ایک حدیث ارز کروں ایک عورت آئی ارز کی یا رسول اللہ مرد تو علم دین سیکھتے ہیں جہاد کرتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں اور وہ ہم پہ سبقت لے گئے ہم علم کب سیکھیں ہمارے لئے بھی تو کوئی وقت نایت فرمائے حضور نے فرمایا ہفتے میں ایک دن تم لوگ فلا مقام پر جمع ہو جانا اور جمع ہونے کے بعد میں وہاں تم کو تعلیم دیا کروں گا دیکھو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں صحابیات کا جذبہ کیا تھا علم اس سیکھنے کا اور جب وہ محفر سجینا حضور علیہ السلام قربان جائے وہ خواتین کتنی خوش نصیب ہوگی جن کو علم اس سکھانے والے مصطفی جان رحمت ہو اور وہ سیکھنے والی ہو تو ایک خاتن نے کھڑے ہو کہ عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان حضور ایک سوال کرنا ہے یا رسول اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی اس پر حضور نے فرمایا اس پر انہوں نے ایک سوال قائم کیا آقا نے یہ فرمایا اگر کسی عورت کے تین بچے انتقال کر جائیں تو وہ اس کے اور جہنم کے درمیان آرہ بن جائیں گے اگر وہ سبر کریں تو ایک خاتن کھڑے ہو کہتی ہے یا رسول اللہ اگر تین نہ مرے اور دو ہی مر جائیں تو آقا فرماتے ہیں جس کے دو بچے انتقال کر جائیں اور وہ سبر کریں تو اس کی ماں اور جہنم کے درمیان وہ بچے آرہ بن جائیں گے صحابیات خود بھی سوال کیا کرتی تھی میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں انہوں نے علم حاصل کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور سے جو علم حاصل کیا وہی تو علم دین ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں ایک خاتون آتی ہے اور عرض کرتی یا رسول اللہ آج میں آپ سے بھیک مانگنے کے لیے آئی ہوں آقا فرماتے بات کیا ہے سرکار سے اس نے عرض کی آقا مجھے مرگی کا مرض ہے اور مجھے مرگی آتی ہے آقا میں چاہتی ہوں کہ میری اس بیماری کو آپ دور فرما دے آپ توجہ کریں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ کے کہتی آقا مجھے مرگی کا مرض ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ بیماری دور ہو جائے اس کا مطلب صحابہ کا اور صحابیات کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول پانک صرف نماز پڑھانے نہیں آئے بلکہ جہاں نماز پڑھانے آئے ہیں وہیں پر وہ ہماری بیماریاں بھی دور کرنے آئے ہیں ہماری بنائے بھی دور کرنے آئے ہیں ہماری تکالیب بھی دور کرنے آئے ہیں لیکن میرے مالک و مختار نبی نے کیا فرمایا اے خاتون اگر تُو سبر کر اے خاتون اگر تُو سبر کر تو میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں مجھے جنت دیتا ہوں جنت دوں گا تجھے اگر تُو سبر کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سبر کر لوں گی اگر آپ مجھے جنت دیتے ہیں میں تو سبر کر لوں گی لیکن اس مرگی کے مرض سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے اصل تکلیف مجھے یہ ہے کہ جب مجھے مرگی آتی ہے تو میں اپنا ہوش کھو دیتی ہوں مرگی آتی ہے تو میں اپنا ہوش کھو دیتی ہوں توجہ کریں خواتین اسلام بھی گوھر سے سنے جب مرگی آتی ہے تو میں ہوش کھو دیتی ہوں اور جب ہوش کھو دیتی ہوں تو میرا ڈپٹہ گر جاتا ہے اور ادھر ادھر ہو جاتا ہے میرا ڈپٹہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور بے پردگی ہو جاتی ہے یا رسول اللہ مجھے مرض اگر رہے تو رہے لیکن ایک چیز میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے حق میں اتنی دعا کر دے کہ اگر مجھے مرگی آئے تو بے پردگی نہ ہونے پائے کتنی بھی مرگی کی بے ہوشی ہو میرا ڈپٹہ تشریف لیں آپ ادھر آجائے ادھر سے آجائے ایک بار دروش شریف پڑھ لیں آجائے آجائے دروش شریف پڑھ لیں اہلِ بیعت کے محبوں کے لئے زمین پہ جگہ نہیں ہے دلوں میں جگہ آپ آجائے تشریف لیں جلدی سے آجائے دروش شریف پڑھ لیں آپ اللہم صلی و سلم تو اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں انہوں نے عرض کیا صحابیانے یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں کہ اب اگر مجھے مرگی آئے تو اس بے ہوشی کی عالم میں بھی اس بے ہوشی کی کیفیت میں بھی میرا پردہ سلامت رہے اور میرا ڈپٹہ ادھر ادھر نہ ہو آقا کریم نے دعا کی اس کے بعد ان کو مرگی آتی تھی تو بے ہوشی کی کیفیت میں بھی ان کا ڈپٹہ سلامت رہتا تھا اللہ کے حبیب کے پاس سے جب وہ جانے لگی تو سرکار فرماتے ہیں اگر دنیا میں کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہے تو اس جانے والی عورت کو دیکھ لو دیکھا یہ علم کی برکت تھی قوم کی بیٹیوں کو علم دو علم دین دو جس دلچسپی کے ساتھ اسکول بھیجتے ہیں اس دلچسپی کے ساتھ مدرسہ بھیجیں اور ہمارے شہر مالے گاؤں میں تو الحمدللہ علمہ کورس کے لئے کاریا کورس کے لئے جو ہے وہ جگہ جگہ پہ مدارس قائم ہو گئے اور میں کہتا ہوں لڑکیوں کے لئے امول مدارس یہ بڑا اہم کیا ہے سارے مدارس مالے گاؤں میں بلکہ میں کہتا ہوں پورے مہاراشتر میں پورے مہاراشتر میں سب سے پہلے مدرسہ یہ قائم کیا گیا ہمیں اس کے ساتھ دلچسپی ہے اس لئے کہ سنیوں کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ جو دین و سنیت کا کام کرے ہم اس کے دست و بازو بنے اور اگر دست و بازو نہیں بن سکتے تو کم از کم ہم کچھ جملے کہہ کر اس کی حسنہ وزائی کرے یہ کامری صوفی رمضان صاحب یہ وہ شخص ہیں یہ صرف نازمِ عالی نہیں ہے میں نے بہت نازمِ عالی ازراد کو دیکھا سب میرے سر کے تاج ہیں لیکن یہ وہ نازمِ عالی ہے باورچی بھاگ جائے تو یہ باورچی بھی بن جاتے ہیں گیٹ کیپر بھاگ جائے تو یہ گیٹ کیپر بھی بن جاتے ہیں یعنی کہ ان کا حال یہ ہے کھالا بھاگ جائے تو یہ کھالا بھی بن جاتے ہیں یعنی ہر چیز جو ہے یہ بچیوں کو جو ہے محبت اور پیار کے ساتھ دیتے ہیں کھالا بننے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کھالا بچیوں کا کرتی ہے وہ یہ کام کرتے ہیں یہ کتنی اپنی بیٹیوں سے زیادہ اپنے بچوں سے زیادہ یہ مدرسے کی بچیوں کو پیار دیتے ہیں اس لئے مدرسے کی بچیاں اپنے باپ کو یہاں کر کے بھول جاتی ہے اور ان کو چچا چچا کہہ کر کے پھکرتی ہے یہ اپنا وقت گھر پہ کم دیتے ہیں مدرسے میں زیادہ دیتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے یہ تناور درخت بن چکا ہے لیکن اس کی بنیاد جس نے رکھی ہے آج ہم ان کو کیسے فراموش کریں استاذ محترم زینت الادقیہ محقق محقق عصر حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ مفتی زین الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی اور حسن اتفاق ہے کہ آج حضرت کے وسال کی تاریخ بھی ہے اتفاق ایسا ہوا کہ اس سال ان کے عرص کے موقع پر ان کے بیٹ سافزادے نے اور ان کے ماننے والوں نے مجھے ان کے مزار پر دعوت دی لیکن کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں نے انکار کیا کہ میں اس سال دعوت قبول نہیں کروں گا آئندہ سال آنگا وہ لوگ شبوال میں عرص کرتے ہیں ساتھ شبوال کو ہے نا تو انہوں نے دعوت دی تو میں نے قبول یعنی کہ میں نہیں کر سکا مصروفیت کی وجہ سے مجھے کچھ کام ہے ان دنوں میں نے کہا کہ اس کے بعد آنگا لیکن یہ ان کا روحانی فیض ہے وہاں کے عرصوں میں شریک ہونے کے لیے معذرت کی اور یہاں کا عرصوں مجھے مل گیا یاد رکھیں انسان جب کہیں نوکری کرنے کے لیے جاتا ہے تو نوکری کرنے والا انسان یہ کرتا ہے چلو یار پڑھاؤ تو پڑھیں گے نہیں تو جائیں گے یہ حال ہوتا ہے بلکہ لوگ تو اتنی کنجوسی کرتے ہیں کہ جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو پڑھاتے نہیں ہیں کیونکہ اگر وہاں کے لوگوں کو پڑھا دیں گے تو پھر اپنی دال روٹی کا کیا ہوگا یہ حالات ہوتے ہیں عام طور پر یہ کیفیت ہوتی ہے عام طور پر بلکہ بچوں کو اتنا مارا پیٹا جاتا ہے اتنا ٹورچر کیا جاتا ہے کہ میں اپنے شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں نہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں نہ مہاراشٹر کی بات کر رہا ہوں میں پوری دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں جہاں ایسا ہوتا ہے وہاں کی کہ اتنا ٹورچر کیا جاتا ہے کہ بچے عالی تعلیم حاصل نہ کر سکے یہ ظلم ہوتا ہے ان متاثب لوگوں کی طرف سے اور جس وقت تو ریٹائر ہو جائیں گے اس وقت تو بوریا بس طرح بھریں گے اور اپنے وطن کو لوٹ جائیں گے یہ حال ہے لیکن میں سلام کرتا ہوں مفتی زین الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کی روح پاک کو ان پر کروڑوں سلام اور رحمتیں نازل ہو ایک چھوٹا سا دبلہ پتنہ وجود ہے لیکن انہوں نے صرف نوکری نہیں کی مالے گام والوں ان کی ملازمت کے نام پر ان کو تم نے جتنی تنخواہ دی ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اذکراؤں ملازمت کے نام پر خدمت کے نام پر ان کو تم لوگوں نے مل کر سب نے مل کر جتنی تنخواہ دی ہے اس سے بڑی امانت الجامت زہرہ کی شکل میں انہوں نے آپ کو عطا کی ہے اس لئے کہ تم نے جو دیا ہے وہ ان کے پاس خرچ ہو گیا ہے اور انہوں نے جو دیا ہے انشاءاللہ یہ قیامت تک باقی دے گا